بہتر سال اس نام نہا جمہوریت میں ہم نے پاکستان میں ضائع کی ہیں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اس سٹرکچر میں جو ہمارے جمہوریت کا پاکستان میں رائج ہے بہت بڑی گورنمنٹ ہے صدر جو صرف سیرمونی پوزیشن ہے اس کے بعد وزیر اعظم پھر بے تہاشا وزیر اور مشیر پھر آپ کے گورنرز پھر ان کے بعد چیف منسٹرز پھر ان کے وزیر اور در مشیر در مشیر پھر آپ کے سٹی لیول پھر شہر کے نازم یا میرز پھر اس کے بعد آپ کے کانسلرز اور اس کے بعد پھر آپ کے کمیشنرز ڈیپٹک کمیشنرز یہ چاہے پتہ نہیں کیا کیا گن پڑا ہوئے اتنا زیادہ بڑی گورنمنٹ ہے کہ اربو روپے کا آپ کا آپ کا پیسہ لگتے ہیں دس فیصد جی ڈی پی کا ان کے گورنمنٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں میرا نام ڈاکٹر شہزاد لطیف ہے میں ایک پولٹیکل اکانومسٹ ہوں میں نے ایک وضع کیا ہے ایک نیا دھانچہ گورنمنٹ کا پاکستان میں تو کہ چھوٹا ہوگا اور پاکستان میں ایک نئی قسم کی گورنمنٹ آئے گی تاکہ لوگوں کا کام ہو نہ کہ صرف یہ سیاستدان اپنے مزے اڑائیں میں ایک جو دھانچہ وضع کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہائر آرکی سٹرکچر ہوگا جس میں ایک پریزیڈنٹ اور ان کے آگے زیادہ سے زیادہ بیس یا پچیس منسٹرز ہوں گے جو کہ اپنے اپنے ایریاز میں ایکسپرٹ ہوں گے اس کے بعد پھر یہ جو چار پانچ صوبے ہمارے ان کو ڈیوالف کیا جائے گا ڈیویجنل لیول گورنمنٹ کے اوپر ایڈمنسٹریٹیو گورنمنٹ کے اوپر اور وہ ایڈمنسٹریٹرز صدر اپنی مرضی کے لگائیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی رسہ کشی نہ ہو یہ اور گورنمنٹ کے جو ڈیپارٹمنٹ ہوں گے وہ نیچے تک عوام کے لیول تک حدمات پیش کریں گے اور وہ برابر کی حدمات پیش کریں گے گوادر سے لے کے آپ گلگت بلدستان تک تاکہ یہ سارے پاکستانی ہیں ان کو برابر کی حقوق ملنے چاہیے ان کو برابر کی پبلک سروس ملنے چاہیے نہ کہ ایک شہر میں اربوں رپے لگ جائے اور دوسرے شہروں والے وہ دیکھتے رہیں یہ نانصافی ہے اسی طرح میں نے ایک ایز ای پولٹیکل اکانومسٹ ایک معاشی نظام کا بھی وضع کیا ہے دھانچہ تیار کیا ہے اس سے ایک سوشلسٹک سٹرکچر کے قریب ترین ہوگا اس میں ہم زراعت کو آگے لے کے آئیں گے تاکہ ہم زراعت کو آگے لے کے آئیں غریب عوام کو جو روزمرہ کی اجناس نہیں ملتے کھانے پینے کی اجناس نہیں ملتے وہ سستی ترین نرخوں پہ ملے صحیح طریقے سے مجھے سرو ہوں نہ کہ آپ کے بروکرز اور آرٹیز آ جاتے ہیں وہ غیر ضروری طور پہ انفلیشن پیدا کرتے ہیں اور مہنگائی پیدا کرتے ہیں اور اجناس کو غائب کر دیتے ہیں زراعت جو بھی ہوگی وہ اجناس وہ ڈیریکٹ عوام کو پنچ رہیں گے انشاءاللہ بغیر کسی نفع کے تاکہ وہ جو غریب عوام ہیں وہ ان کو جناس آرام سے اور صحیح طریقے سے ارزہ کی طوپے ملیں اسی طرح ہم زراعت کے انڈسٹری لگائیں گے زیادہ سے زیادہ تاکہ غزائی پرارڈکس ملتی ہیں بنتی ہیں جناس سے وہ پیدا کریں پاکستان میں بھی استعمال ہوں اور ایکسپورٹ بھی کریں اور وہ جو انڈسٹری لگے گی آپ کی زراعت کے متعلق ایگرو پرارڈکس کے متعلق انشاءاللہ ہم جو بچے جو لوگ آتے ہیں کالجز وغیرہ سے ان کو نوکریہ ملیں گی اس وقت جو بچے باہر آتے ہیں کالجز وغیرہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمارا مستبل کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی نئی انڈسٹریز لگا کے پبلک بیسز پہ ان کو ہم نوکرییں دیں اور اسی طرح پھر ہم ایکسپورٹ بھی بڑھیں انشاءاللہ ہم ہماری جو پاکستان تحریک نظام ہے ہماری جو پارٹی ہے وہ پورے پاکستان میں پھل پر رہی ہے الحمدللہ ان کے میمبران بن رہے ہیں آپ بھی ہمیں جوئن کریں آپ بھی ہمیں جوئن کر کے یہ جو سیاسی دھانچے ہیں غیر ضروری طور پر جو صرف اور صرف سیاستدانوں کے فائدے کے لیے ہے اس کو ختم کریں اور نیا دھانچہ لے کیایں اور نئی معاشی نظام لے کے آئیں تاکہ ہم پاکستان میں یونی فارملی پاکستان ایک برابر کی ترقی کریں اور اس طرح لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہو نیچے جو بینر ہے اس میں آپ پلیز مہربانی کر کے کلک کریں اور ہماری ویب سائٹ نظام نیز ای 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 ڈاٹ پی کے پاکستان تحریک نظام کی جو ویب سائٹ ہے ان پر جا کے اپنے آپ کو ایز ای میمبر ریجسٹر کریں اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ ہمارے ساتھ مل کے اس پارٹی کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے آفیسز بھی کھل رہے ہیں اور ہمارے میمبران بھی بڑھتے جا رہے ہیں شکریہ سلام علیکم